وہ بند ہو جائیں گی انہیں پتا ہے کہ اگر اروند کیجری وال جی مکھے منتری نہیں رہے تو محلہ کلینک بند ہو جائے گی اروند کیجری وال مکھے منتری نہیں رہے تو دلی میں محلاؤں کی فری بس یاترہ بند ہو جائے گی بزرگوں کی تیرت یاترہ بند ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے کسی ایک راجی میں بھی وہ فری بجلی اچھے سکول اچھے ہسپتال محلہ کلینک فری بس یاترہ نہیں دے پاتے ہیں اور ایک ایماندار اروند کیجری وال ہے جو دلی کے لوگوں کو اتنا کچھ دیتا ہے تو دلی کے لوگ عام آدمی پارٹی کے ودھائک اور میں اگلے کچھ مہینوں تک چناو تک مکھے منتری ہونے کی ناتے اب ایک ہی اددیش سے کام کریں گے کہ ہمیں اروند کیجری وال جی کو پھر سے دلی کا مکھے منتری بنانا ہے جب تک میں اس بڑی ذمہ داری کو سمحل رہی ہوں میرا ایک ہی مقصد رہے گا مجھے پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ایل جی صاحب کے تھروں دلی والوں کے خلاف شڑی انتر رچے گی مجھے پتا ہے کہ وہ دلی والوں کی فری بجلی رکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ دلی والوں کے ہسپتال میں فری دوائیاں روکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ محلہ کلینک بند کرنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ سرکاری سکولوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے میں دلی کی لوگوں کی رکشہ کرنے کی کوشش کروں گے اور اروند کیجری وال جی کے مارک درشن میں دلی کی سرکار چلاوں گے میرا اپنے سبھی کارکرتاؤں سے سبھی ودھائک ساتھیوں سے دلی کے لوگوں سے بس ایک ہی انرود ہے آپ میں سے کوئی مجھے بدھائی مت دیچئے گا آپ میں سے کوئی مجھے مالا مت پہنائیے گا کیونکہ میرے لیے اور مجھے لگتا ہے سبھی دلی والوں کے لیے یہ ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے کہ دلی کے چہیتے مکھے منتری کو آج میں آج استیفہ دیا ہے میں ایک بار پھر اروند کیجری وال جی کا دھنیواد کرتی ہوں جو انہوں نے مجھ پر بھروسہ دکھایا ہے اور میں دلی کے لوگوں کی طرح سے پھر سے ایک بار یہ کہوں گی کہ وہ جلد ہی آنے والے چناف کے بعد اروند کیجری وال جی کو اپنا مکھے منتری دیکھنا چاہتے ہیں دھنیواد اروند کیجری وال جی کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا یہ صرف آم آدمی پارٹی میں ہو سکتا ہے اروند کیجری وال جی کی نیتریتو میں ہو سکتا ہے کہ ایک فرس ٹائم پولیٹیشن ایک راجع کی مکھے منتری بنے میں ایک سامانی پریوار سے آتی ہوں شاید کسی اور پارٹی میں ہوتی تو چنار کی ٹکٹ بھی نہیں ملتی لیکن اروند کیجری وال جی نے مجھ پر بھروسہ کیا مجھے ودھایت پنایا مجھے منتری بنایا اور آج مکھے منتری بننے کی ذمہ داری بھی ہے مجھے سکھ میں خوش ہوں کہ اروند کیجری وال جی نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا ہے لیکن جتنا سکھ آج میرے من میں ہے آج اس سے بہت زیادہ دکھ بھی میرے من میں ہے دکھ اس لیے کہ دلی کے لوگ پریو مکھے منتری میرے بڑے بھائی اروند کیجری وال جی آج اسطیفہ دے رہے ہیں میں آج یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں عام آدمی پارٹی کے سبھی ودھائکوں کی طرف سے دلی کی دو کروڑ جنتا کی طرف سے کہ دلی کا ایک ہی مکھے منتری ہے اور اس مکھے منتری کا نام اروند کیجری وال ہے بھارتی جنتا پارٹی نے پچھلے دو سال سے اروند کیجری وال جی کو پریشان کرنے کی ان کے خلاف شڑیانت رچنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک ایسا آدمی جو اپنی آئی آر ایس کمیشنر کی نوکری ٹھکرا سکتا تھا ایک ایسا آدمی جو ایک نئی پولٹیکل پارٹی سے پہلی بار چنار لڑکے مکھے منتری پد سے استیفہ دے سکتا تھا ایسے آدمی پر ایسے ایماندار آدمی پر بھارتی جنتا پارٹی نے بھشتا چار کے آروپ لگایا جھوٹے کیس کیے فرجی کیس کیے اپنی ایجنسیز ای ڈی کو سی بی آئیکون کے پیچھے چھوڑ دیا ان کو جھوٹے مقدمے میں چھ مہینے تک جیل میں رکھا آخر کر سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دی اور سپریم کورٹ نے صرف ان کو زمانت نہیں دی سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کے مو پہ تماشا مارا ان کی ایجنسیز کے مو پہ تماشا مارا انہیں کہا کہ ان کی ایجنسیز کیندر سرکار کی ایجنسیز ایک کنجرے میں پید قید توتے کی طرح ہیں اور اروند کیجریوال جی کی گرفتاری گلت تھی اگر اروند کیجریوال جی کی جگہ کوئی اور مکہ منتری ہوتا کوئی اور نیتا ہوتا تو وہ دو منٹ نہیں سوچتا مکہ منتری کی کرسی پہ بیٹھنے کے بارے لیکن اروند کیجریوال جی نے وہ کیا جو آج تک اس دیش کا اتحاس تو چھوڑیے شاید دنیا کی اتحاس میں کسی نیتا نے نہ کیا ہو انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہے میں جنتا کی عدالت میں چاہوں گا جب دلی کی جنتا مجھے کہے گی کہ ہم تمہیں مکہ منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جب دلی کی جنتا کہے گی کہ تم ایماندار ہو تب میں مکہ منتری کی کرسی پہ بیٹھوں گا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں لوکتنٹر کے اتحاس میں ایسا کوئی تیاغ کا ادھارن ملے گا جو آج اروند کیجریوال جی نے دیش کے سامنے رکھا ہے دلی بھر میں لوگ بہت دکھی ہیں اروند کیجریوال جی کے اس دیفے سے کرشام مجھے ایک بزرگ محلہ ملی جب انہیں خبر ملی تھی کہ اروند کیجریوال جی نے اس دیفہ دے دیا ہے وہ رونے لگ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہیں اس کو اتنا پریشان کیا ہے اس کو اتنا پریشان کیا ہے اس پہ جھوٹے کیس لگائے اور انہوں نے بزرگ محلہ نے کہا کہ میں گھر گھر جاؤں گی میں گھر گھر جا کے لوگوں کو کہوں گی کہ مجھے اپنے بیٹے کو ہی مکہ منتری بنانا ہے تو آج سب ہی دلی والے یہ پرن لے رہے ہیں سب ہی دلی والے اتنے گصہ ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے شڑیانتر سے ناراض ہیں اور اپنے بیٹے اپنے بھائی اروند کیجریوال جی کو پھر سے دلی کا مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں دلی والے اروند کیجریوال جی کو پھر سے مکہ منتری کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اروند کیجریوال ہی ایسے ایماندار مکھے منتری ہیں جن کی وجہ سے انہیں فری بجلی ملی ہے انہیں پتا ہے کہ اگر اروند کیجریوال جیسے ایماندار ویکتی مکھے منتری نہیں رہے تو ان کو فری بجلی ملنی بند ہو جائے انہیں پتا ہے کہ اروند کیجریوال جیسے ایماندار ویکتی اگر مکھے منتری نہیں رہے تو ان کے بچوں کے سرکاری سکول بدحال ہو جائیں گے ان کو پتا ہے کہ اروند کیجریوال جیسے ایماندار ویکٹی اگر مکھی منتری نہیں رہے تو جو ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں اچھا علاج ملتا ہے مفت دوائیاں ملتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی انہیں پتا ہے کہ اگر اروند کیجریوال جی مکھی منتری نہیں رہے تو محلہ کلینک بند ہو جائے گی اروند کیجریوال مکھی منتری نہیں رہے تو دلی میں محلاؤں کی فری بس یاترہ بند ہو جائے گی بزرگوں کی پیت یاترہ بند ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بائیس راجیوں میں سرکار ہے کسی ایک راجی میں بھی وہ فری بجلی اچھے سکول اچھے ہسپتال محلہ کلینک فری بس یاترہ نہیں دے پاتے ہیں اور ایک ایماندار اروند کے جریوال ہے جو دلی کے لوگوں کو اتنا کچھ دیتا ہے تو دلی کے لوگ عام آدمی پارٹی کے ودھائک اور میں اگلے کچھ مہینوں تک چناو تک مکہ منتری ہونے کے ناتے اب ایک ہی عدیش سے کام کریں گے کہ ہمیں اروند کے جریوال جی کو پھر سے دلی کا مکہ منتری بنانا جب تک میں اس بڑی ذمہ داری کو سمحال رہی ہوں میرا ایک ہی مقصد رہے گا مجھے پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ایل جی صاحب کے تھو دلی والوں کے خلاف شڑی انتر رچے گی مجھے پتا ہے کہ وہ دلی والوں کی فری بجلی روکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ دلی والوں کے ہسپتال میں فری دوائیاں روکنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ محلہ کلینک بند کرنے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے وہ سرکاری سکولوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے میں دلی کی لوگوں کی رکشہ کرنے کی کوشش کروں گے اور ارون کیجویوال جی کے مارد درشن میں دلی کی سرکار چلاؤں میرا اپنے سبھی کارکرتاؤں سے سبھی ودھائک ساتھیوں سے دلی کے لوگوں سے بس ایک ہی انرود ہے آپ میں سے کوئی مجھے بدھائی مت دیجئے گا آپ میں سے کوئی مجھے مالا مت پہنائیے گا کیونکہ میرے لیے اور مجھے لگتا ہے سبھی دلی والوں کے لیے یہ ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے کہ دلی کے چہیتے مکھے منتری کو آج نے آج استیفہ دیا ہے میں ایک بار پھر ارون کیجویوال جی کا دھنیواد کرتی ہوں جو انہوں نے مجھ پر بھروسہ دکھایا اور میں دلی کے لوگوں کی طرح سے پھر سے ایک بار یہ کہوں گی کہ وہ جلد ہی آنے والے چناف کے بعد ارون کیجویوال جی کو اپنا مکھے منتری دیکھنا چاہتے ہیں دلی کے لوگ پریے مکھے منتری عام آدمی پارٹی کے نیتا میرے گروہ ارون کیجویوال جی کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا یسے وام آدمی پارٹی میں ہو سکتا ہے ارون کیجویوال جی کی نیترط میں ہو سکتا ہے کہ ایک فرس ٹائم پولیٹیشن ایک راجع کی مکھے منتری بنی میں ایک سامانی پریوار سے آتی ہوں شاید کسی اور پارٹی میں ہوتی تو چناف کی ٹکٹ بھی نہیں ملتی لیکن ارون کیجویوال جی نے مجھ پر بھروسہ کیا